دوستو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک روحانی ملک ہے کیونکہ اس ملک میں بہت سی نیک بزرگ ہستیاں اپنے ڈیرے ڈال چکی ہیں گیپ کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن جو اس کی قربت حاصل کرتے ہیں اور اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو خدا کی ذات ان کی آنکھ کو روشن کر دیتی ہے جس سے وہ مستقبل یعنی آنے والے وقت کی جلک دیکھ لیتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے پہلے آپ کو علامہ اقبال کے وہ الفاظ بتا دوں جن سے آپ کو قائد عظم محمد علی جناح کی اہمیت کا احساس ہوگا قائد عظم جب پاکستان بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو لوگوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے اور اچھے سے اردو بھی نہیں بول سکتا تو علامہ اقبال نے کہا کہ تم اس کے رازوں کو نہیں جانتی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر ہے اور ان کا کام کر رہا ہے سوان احیات جنا کریٹر آف پاکستان کے مصنف نے بتایا ہے کہ قائد عظم کو بچپن میں دیکھ کر ایک بزرگ نے پیشگوئی کی تھی جو کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے دراصل قائد عظم کے دائیں پاؤں پر ایک نشان تھا اور یہ نشان پیدائشی تھا جسے دیکھ کر ایک بزرگ نے پیشگوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر برسگیر کا بے تاج بادشاہ ہوگا دوستو یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئے اور انہوں نے انگریزوں سے مسلمانوں کے لیے سیاست کے ذریعے ایک علیدہ ملک پاکستان حاصل کیا اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب قائد عظم نے پاکستان بنانے کا اعلان کیا تھا تو گیر تو ایک طرف اپنے بھی ان کا مزاق اڑاتے تھے لیکن پھر تاریخ نے وہ دیکھا کہ کس طرح آپ نے پاکستان بنایا اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا حالانکہ پاکستان ایک اسلامی ملک تھا اور اسلامی ممالک میں بادشاہی نظام ہوتا تھا لیکن قائد عظم نے خود اس میں بادشاہی نظام کی بجائے جمہوری نظام نافذ کیا تاکہ عوام اپنے حکمران اپنی رائے سے لائے اور اگر وہ عوام کی امید پر پورا نہ اترے تو بدل دے اس لئے آپ ایک بے تاج بادشاہ تھے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب ضرور بنے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیں اللہ حافظ اللہ نگے بان